ناظرین گوشتہ کچھ دنوں سے پنجاب بھر میں ٹیچرز ہر تال پہ ہیں سکولز بند پڑے ہوئے ہیں اور کچھ جلکیاں اس کی آپ کو یہاں پیکچرز نظر آ رہی ہوں گی اس سے نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن ایکٹیوٹیز پہ ایفیکٹ پڑا ہے بلکہ جو ٹیچرز ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کا کیریئر جو ہے جو انہوں نے اپنی زندگی ایجوکیشن کو دی ہوئی ہے اس پہ بھی بہت گہرے اثر پڑے گا تو ڈیٹیلز اس کی کیا ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں پنجاب میں ایک تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سارے سکولوں کو پرابیٹائز کر دیا گیا ہے اور انجیوز کے حوالے کیا جا رہا ہے تقریباً گیارہ آزار سکولز جو ہیں وہ اس لیس میں شامل ہیں اور اس میں سے بہت سارے اچھے سکولز جو ہیں جن کی پرفارمنس بہت اچھی تھی یہ بڑے سکولز ہیں گارمنٹ کے وہ انجیوز کے حوالے کیا جا رہے ہیں ٹیچرز اس پہ سراپا اعتجاج ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھاتے ہیں چونکہ ان کی فیز بہت کم ہوتی ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس فیز کو جبکہ اگر ان سکولوں کو پرابیٹائز کر دیا گیا تو یقینا ان کی فیز پرابیٹ اداروں کے برابر ہو جائیں گی اور اس سے ایجوکیشن جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہوں گے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اس حوالے سے ٹیچرز نے بھی اعتجاج کیا ہے اس پرابیٹائزیشن کے خلاف دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ کے جو امپلوئیز ہیں ان کے حوالے سے پینشن رولز میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں اور اس حوالے سے ان کی پینشن کو کم کیا جا رہا ہے ان کی لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ آلماسٹ ففٹی پرسن کی جا رہی ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ ٹیچرز اپنی پیس کو جو اس مہنگائی کے دور میں وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو کم از کم ڈبل کر دیا جائے اس کی بجائے ان رولز کی وجہ سے ان کی پی بھی نہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کی پینشن جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی تو اس طرح یہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہر تالوں پہ ہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً تمام سکولز جو ہیں وہ بند پڑے ہیں کالجز اس محصہ لے رہے ہیں اور کیونکہ ٹیچرز بہت بڑی تعداد میں گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں فوج کے بعد میں خلالہ سب سے بڑا جو ہجم ہے وہ ایمپلائیز جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں سکولز کے کالجز کے یونیورسٹیز کے تو جب ان کی پینشنز جو ہیں وہ کم کر دی جائیں گی تو پھر یہ لوگ روڈز پہ آئیں گے تو اب یہ روڈز پہ ہیں اور اپنے مطالبات یہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کے جو پرانے بینیفٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو پنجاب ٹیچرز اسوسییشن ہے وہ اپنے مطالبات پیش کر رہی ہے اسی طرح آل پاکستان کلر کے اسوسییشن جو ہیں وہ بھی اپنا اتجاج ریکارڈ کر رہی ہے کیونکہ ان کے بھی جو پینشن بینیفٹس ہیں وہ کم کیا جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پینڈ ڈاؤن سٹرائک کی گئی ہے اور اس گورنمنٹ آفیسز بند ہیں لاہور میں جو گورنمنٹ کے جو میجر آفیسز ہیں ان کی منسٹریز ان کے باہر اتجاج ہو رہا ہے راول پنڈی میں بھی اتجاج ہو رہا ہے اور سب سے بڑا حرج جو رہا ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے کیونکہ سکول بند ہونے کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجوانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تیچرز کے مطالبات کو دیکھا جائے پھر ایک بڑی ریمانڈ یہ بھی ہے کہ جو یہ کیرٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے پاس کی آثورٹی نہیں ہے ایس پر دا اسوسییشن کہ وہ اس طرح کی ڈسینز کر سکیں لوگوں کے کیریئرز کے ڈسینز جو ہیں وہ کر سکیں کیرٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے اور اس دوران جو ایڈمیسٹریٹیو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑے کروشنل ڈسینل لے رہی ہے کیرٹیکر گورنمنٹ اور بسیکلی ابجیکٹیو جو نظر آ رہا ہے وہ ایک تو آئی ایم ایفٹی ڈیمانڈز ہیں کہ پینشن کا بیٹن کم کیا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایسے ادارے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی بجائے انجیوز جو ہیں وہ سکولز کو چلائیں تو انجیوز جب سکولز کو چلائیں گی تو وہ اپنی پولیسیز لے کر آئیں گی اپنا کریکلم لے کر آئیں گی اور اس حوالے سے تشویش نہ صرف ٹیچرز کو ہے بلکہ والدین کو بھی یہ تشویش ہے کہ وہ کونسا کریکلم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے دوسری طرف ٹیچرز جو وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ سرویس کو دیتے ہیں ٹیچنگ جیسا معزز شعبہ وہ اختیار کرتے ہیں اور ان سے انیشیلی جو کمیٹمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو آفٹر تر اینڈ آف یور ٹوانٹی فائی ویئر سرویس آپ کو یہ پینشن میریفٹس دیے جائیں گے اب وہ جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی آنر نہیں کی جا رہی تو اس حوالے سے وہ تشویش میں مطلع ہیں اور وہ اپنے مطالبات لے کر سامنے آئے ہیں تو جو ایڈیوکیشن آثورٹی ہے ڈسٹیک ایڈیوکیشن آثورٹی وہ کہہ رہی ہے کہ جی سکولوں کو کھولا جائے اور بچوں کی تعلیم کا جو ہر چور ہے اس کو روکا جائے اور اس کے بعد لاہور میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں سینکڑوں جو پروٹیسٹنٹس تھے جو احتجاج کر رہے تھے ٹیچرز ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو سو سے زیادہ ٹیچرز کو لاہور میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ملک میں انریسٹ ہے خاص کر پنجاب میں اس وقت بہت زیادہ انریسٹ ہے اور یہ جو چینجز آ رہی ہیں پینشن رولز میں اور گورنمنٹ کے جو تعلیمی دارے ان کو رن کرنے کے حوالے سے یہ پنجاب کا صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر یہ مروف آگے بڑھی تو پھر یہ سارے صوبوں میں ایڈیوکیشن کو پرویٹائز کیا جائے گا اور انڈیوز کے حوالے کیا جائے گا تو یہ فیئرز ہیں ایڈیوکیشن میں جو لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں ٹیچرز کے اور باقی لوگ جو پروینشل ایمپلوئیز ہیں کیونکہ ان کے بھی بینیفٹس کم کیا جا رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو لیٹس ہی گورنمنٹ کیا ڈسکین کرتی ہے پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ کریکلم جو سلیبس ہے وہ ایمپروف ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر انڈیوز کو یہ موقع دیا جائے گا تو انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ جو ہمارے سوشل ویلیوز کے خلاف ہے وہ کریکلم میں آئیڈ کیا جائے گا اور ایسی تمام چیزیں جو آپ کی مذہبی ہیں یا آپ کی دوسری جو سوشل ویلیوز ہیں یا آپ کی کریکٹر بیلڈنگ ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں تو اس کو بھی چینج کیا جائے گا تو اس حوالے سے ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں اور میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں آپ اپنے کمنٹس کے ساتھ کیجئے گا حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے باہر